پابندی یا روک توک مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل ہے شعور اور آگاہی پابندی تو لگا دی جاتی ہے مگر شعور اور آگاہی کے حوالے سے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے جاتے وزیراعلا خیبر پختون خان نے سکول کی بچیوں کے لیے ابایا پہننے کی پابندی کا نوٹس لیا پھر پابندی کا نوٹیفکیشن آج واپس لے لیا گیا وزیراعلا محمود خان نے بروقت اور مصبت قدم اٹھایا ایک اچھا قدم اٹھایا اب انہیں ایک اور قدم آگے بڑھانا ہوگا بچوں سے زیادتی کی روک تھام کے لیے نمائش ہی نہیں عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ بچوں سے جنسی زیادتی کے واقعات نہیں ہوتے بلکل ہوتے ہیں جو تشویشناک ہے مگر اس سے نمٹنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے بچوں کو بتانا ہوگا کہ انہیں کیا احتیاط کرنی ہے والدین کو اور سب سے بڑھ کر سادزہ کو کردار ادا کرنا ہوگا بچوں کی آگاہی کے لیے نساب میں سبق شامل کرنا ہوں گے تاکہ بچوں کو بتایا جا سکتا ہو کہ وہ کیسے جنسی زیادتی سے بچ سکتے ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے چائل پروڈیکشن یونٹ کو فال بنانا ہوگا بدقسمتی سے ایسے اس حوالے سے کچھ اقدامات ضرور اٹھائے گئے مگر ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے گئے پریس کانفرنس کی گئی میڈیا پر خبریں چل گئی جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوا اگر اس کے بعد عملی اقدامات نہیں ہوئے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اقدامات میں خیبر پختون خواہ سب سے پیچھے گزشتہ سال جنوری میں پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھوٹوزاداری نے کہا کہ سندھ کے تمام 29 ازلا میں چائل پروڈیکشن یونٹ قائم کیے جائیں گے ساتھ ہی بلاول بھوٹوزاداری نے کہا تھا کہ صدھ حکومت میں فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ سال سے سکول کے نساب میں لائف سکلز کے سبق کو شامل کیا جائے گا تاکہ بچوں کو پتا چل سکے کہ انہیں مشکل صورتحال سے کیسے نہیں مٹنا ہے اس کے بعد مئی 2018 میں اس وقت کے وزیر اعلہ بلوچستان عبدالقودوز بزنجو نے بھی وعدہ کیا کہ وہ بچوں میں جنسی زیادتی کے حوالے سے شعور اجاگر کریں گے اور اس حوالے سے سکول کے نساب میں شامل کیا جائے گا پھر اس کے بعد روہ سال آگست میں پنجاب حکومت نے بھی اس حوالے سے ایک کمیٹی بنائی جو جائزہ لے گی کہ کیسے نساب میں بچوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے سبق شامل کیا جا سکتے ہیں ابھی یہ کمیٹی برکنگ کر رہی ہے مگر عملی اقدامات سس روی کا شکار ہیں دعووں اور وعدوں کے باوجود سس روی کا شکار ہیں تمام صوبوں میں ہی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کوششیں ہوئیں یا دعوے ہوئے مگر صرف خیبر پختونخواہ وہ واحد صوبہ ہے جہاں اس حوالے سے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا جا سکا جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو شعور مچتا ہے اس حوالے سے ایک دمات اٹھانے کی باتیں ہوتی ہیں مگر پھر کچھ عرصے بعد خموشی اختیار کر لی جاتی ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ کپڑوں کا مسئلہ ہے ابایا پہن لیں اس قسم کے دعوے کر دیے جاتے ہیں مسئلے کے مستقل حل پر توجہ نہیں دی جاتی شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی رہنما شہداد روئی جنہوں نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے بہت شکریہ شہداد روئی صاحب آپ کے ظاہر ہے آپ اس حوالے سے کہتے رہے ہیں کہ بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے اسالزہ کو کردار ادا کرنا چاہیے وزیرالہ خیبر پرخصون خان نے نوٹیفیکیشن واپس کیا لیا بایا پہنانے جو کمپسری کر دیا گیا تھا بہت اچھا کیا مگر دوہزار اٹھارہ میں کچھ واقعات کے بعد سوبوں نے کہا تھا کہ ہم عملی اقدامات کریں گے آپ سے بلوستان کی حکومت نے بھی رابطہ کیا بلاول بھٹوزاری نے بھی آپ کے ساتھ پریس کانفرس کی اور یہ وعدہ کیا کہ لائف بیسٹ سکل ایڈوکیشن کے حوالے سے بچوں کو پڑھایا جائے گا وہ اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھیں پجاب میں کمیٹی بنی ہے اس کے بھی آپ ممبر ہیں کیا وجہ ہے کہ پھر بات آگے نہیں بڑھتی نوٹیفیکیشن ہو جاتے ہیں عملی اقدام اس حساب سے نہیں ہو رہے کیا وجہ ہے دیکھیں ایک تو سب سے پہلے میں سرحانہ چاہیے ہمیں KPK کی حکومت کو قانونی نوٹیفیکیشن واپس لیا بھٹ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ یہ ایشو ایگزیسٹ نہیں کرتا لیکن اس کی ڈائیگنوزز غلط کی گئی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے ہینڈل کرنا ہے اس ایشو کو گھر سے سکول تک جانے میں جو بچے ہیں یا بچے حراس ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ تعداد ان بچے اور بچیوں کیے جو گھروں کے اندر سکول کے اندر مدرسوں کے اندر محلوں کے اندر ان کے جان پچھان کے لوگ ان کو فیزیکلی یا سیکشلی ابیوز کرتے ہیں تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی کیسز کو ڈیل کیا جاتا ہے تو پہلی لائن آف ڈیفنس آپ کا سکول ہوتا ہے جہاں پر آپ اس کو لائف سکل بیس ایڈوکیشن لرننگ پڑھاتے ہیں جس کے انہیں چائل پرٹیکشن کا ایک بہت ہی سالٹ کامپننٹ ہوتا ہے جس کے انہیں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی باڈی ہائیجین باڈی رائٹس کے بارے میں کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد دنیا کے اندر چائل پرٹیکشن یونٹ بنتے ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر صوبے کے اندر ہر ڈسٹرک کے اندر چائل پرٹیکشن یونٹ ہو جس کے اندر سوشل ویلفر دپارٹمنٹ ہو ٹرینڈ پولیس ہو ہیلڈ دپارٹمنٹ ہو اور ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ ہو یہ تمام دپارٹمنٹ اندر ہو تاکہ پوسٹ ٹراما یعنی جس بچے کو ابیوز کیا گیا ہے اور جو وکٹم ہے اور جس نے کیا جس نے کیا ہے جو کہ جو کہ حراسر ہے ان دونوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے پھر ہمیں شلٹس کی ضرورت ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم نے جب یہ دوہزار دس میں گیارہ میں اپنے فاطمہ جنہ گورنمنٹ سکول سے سٹارٹ کیا پھر دو سو گورنمنٹ سکول سے تک گیا بہت سکسیسول پروگرام ہوا لائف سکل بیس ایڈیوکیشن لہرنگ کا پھر سندھ حکومت نے اس کو اپنے کریکلم میں ڈالا بلوچستان اس کو ریویو کر رہا ہے اور دیکھیں یہ آہن کا جو کریکلم ہے یہ بلکل قرآن اور اسلام کے این مطابق ہے ایج اپروپیٹ ہے پنجاب کے اندر یہ سالوں سے کبھی اس پر بات نہیں ہوئی تھی اور سندھ کے اندر ریویو ہو گیا ہے بٹ آہستہ 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 آرہا ہے اب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ کا کیا پرابم ہے جب بھی آپ اس کریکلم کے اندر چائل پروٹیکشن کی بات کریں گے یعنی بچوں کو بتائیں گے ان کے ڈینجر پارٹس کونسے ہیں پرائیوٹ باڈی پارٹس کونسے ہیں جس کو کوئی بھی اکیلے میں اگر ٹچ کرنے کی کوشش کرے تو وہ اپنے کسی ٹرس وردی کو بتائیں تاکہ ایون ڈاکٹر کے پاس بھی اگر کوئی اس طرح کا چھوٹا بچہ ہو اگر وہ اس کے پرابیٹ پارٹ کو ٹچ کرے تو کسی کی موجودگی ہونا ضروری ہے تمام چیزیں بچوں کو بتائیں جاتی ہے اور یہ ایج اپروپیٹ ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ قرآن اسلام کے این مطابق ان بچوں کو یہ تعلیم دینا تو یہ جب ہم جب بھی یہ کریکلم میں کتابوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تو وہاں پر جو منسٹر سیکیٹری ہوتے ہیں جو لیڈرشپ ہوتی ہی وہ ہمیشہ کہتی ہے آپ کریں بٹ یہ اپوزیشن آتی ہے ٹیکس بک بورٹ کی طرف سے کریکلم کی طرف سے اور ان کو ڈر لگتا ہے کہ کوئی کانٹریورسی ہو جائے گی جب بھی اس میں ڈیٹیل میں بات ہوگی آپ دیکھیں کہ کوئی کانٹریورسی نہیں ہوگی چال پرٹیکشن یونٹ پورے پاکستان کے اندر کہیں پر بھی ایکٹیف صحیح طریقے سے نہیں ہے پنجاب میں تھوڑا بہت اس پر کام ہو رہا ہے لیکن وہ بھی ایک آئیسولیشن میں میں اس کے کہوں گا بہت اس کے اندر سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ ساری چیزیں ایک ساتھ کام نہیں کریں ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں بٹ اٹیلز وہاں پر ایک بیورو ہے جو کہ شلٹرز اور اس کے اندر باقی صوبوں کے مقابلے میں کام کر رہا ہے سندھ کے اندر چال پرٹیکشن یونٹ ایک اچھی کامپسیشن اس کی بنی ہوئی ہے میں اس کا پارٹ تھا اس کی ایک میٹنگ ہوئی میں مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو دوبارہ ان کی میٹنگز کال کرنی چاہیے تاکہ اس کو ہم ایکٹیف کر سکیں کے پی کے اندر بارہ ڈسٹرکس کے اندر یہ چال پرٹیکشن اور ویلفر کمیشن کی یونٹس تھے اور اب وہ فنکشنل نہیں ہے کیونکہ ان کو فانڈ نہیں مل لی ہے حالانکہ 35 تک جانے تھے کے پی کے اندر اور بلوچستان میں اس کا کوئی اس وقت حال نہیں ہے تو آئی تنگ ہم بہت بری کنڈیشن ہے تو آئی تنگ اس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے کریکلم اور چال پرٹیکشن یونٹ کے اوپر